ماں بیٹے سے یہ دروازے پر گندے ہاتھوں کے نشان تمہارے ہیں بیٹا جی نہیں امی جان میں تو لات مار کا دروازہ کھول دا ہوں الحمدللہ کبھی سکول میں پوزیشن لینے کی منافقت نہیں گی ہمیشہ دوسروں کو موقع دیا چانس بار بولیں پڑھنے لکھائی میں دھیان لگاؤ آئیے وائیس بنو اور دیش کو سمالو بچہ بھائی سے بارش کا پانی کہاں جمع ہوتا ہے بھائی غصے سے میرے سر میں بچہ اسی ویسے آپ کی ناک سے پانی بہتا رہتا ہے باب بیٹا میری لیے کلاس پانی لانا بیٹا سوری اببو میں گیم کھیل رہا ہوں میں نہیں لا سکتا دوسرا بیٹا اببو یہ تو ہے ہی بتمیز جائیں آپ خود جا کر پی لیں ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا بچہ اپنے باپ سے اببو مرد کسے کہتے ہیں باپ اس طاقتور انسان کو جو گھر پر حکومت کرتا ہو بچہ اچھا تو میں بھی بڑا ہو کر امی کی طرح مرد بنوں گا ٹیچر اتنی دیر سے کیوں آتے ہو تم پپو وہ ٹیچر راستے میں ایک بورڈ ہے جس پر لکھا ہے آگے سکول ہے آہستہ جلیں اسطاد کل تم سکول کیوں نہیں آئے تھے پپو مجھے بڑ فلو ہو گیا تھا اسطاد لیکن یہ تو جانوروں کی بیماری ہے پپو تو آپ نے مجھے کب انسان چھوڑا ہے ہر روز تو مرگا بنا دیتے ہیں بیٹا امی پانی نل میں کہاں سے آتا ہے امی بیٹا سمندر سے وہ فٹا وٹ گیا اپنے پاپا کو لے کر سمندر میں دھکا دے دیا اور امی سے آنکہ بولا امی نل کھولو پاپا آ رہے ہیں چھوٹا بچہ اپنی ماں سے ناراض ہو کر گھر کے باہر بیٹھ گیا پاپا کیا ہوا بچہ آپ کی بیوی کے ساتھ میری نہیں بنتی مجھے اب اپنی بیوی چاہیے بہت تیج ہو رہا ہے باپ بیٹے سے تمہارا آج کا پرچہ کیسا ہوا پاپو بہت اچھا ہوا ہے مجھے تو کچھ بھی نہیں لکھنا پڑا باپ نے حیران ہو کر پوچھا وہ کیوں پاپو پرچے پر لکھتا ان سوالوں پر روشنیں ڈالے خوشکسمی سے سے میری کرسی بلکل بلپ کے نیچے تھی اور پرچہ روشن ہی رہا جھوڑ جھوڑ سے بول کے لوگوں کو سکیمیں بتا دے پاپو نے دریاء میں ڈوبتے ہوئے ایک آدمی کو بچایا اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ پھیک دیا کسی نے بوچھا یہ کیا کیا پاپو بولا پرانی کا آوات ہے نیکی کر دریاء میں ڈال ایک چھوٹا بچہ تھانے کے سامنے روڈ پر پوٹھی کر رہا تھا پولیس والے نے اسے پکڑ لیا اور اسے جیل لے جانے لگے تو بچہ ہستے ہوا بولا کانون کے رکھوالو سبوت تو اٹھالو باپ بیٹے سے اگر تم اس بار انتہان میں فیل ہو گئے تو مجھے ڈیڈی مت بلانا کچھ دن بعد باپ بیٹے سے کیسا رہا تمہارے ریزل بیٹا سوری بشیر صاحب چانس بار بولیں پڑھنے نکلے والے چھتروں کو راجنکی سے دور رہنا چاہیے پڑھائی لکھائی میں دھیان لگاؤ آئیے وائیس بنو اور دیش کو سمالو ایک بچہ سکول دیر سایا ٹیچر آپ کو پتہ ہے سکول آٹھ بجے لگتا ہے بچہ وقت کی پابندی ضروری ہے آپ میرا انتظار نہ کیے گرے سکول شروع کر دیا گرے کیسا لگا میرا مجاک ٹیچر شاگیر سے سورت دور ہے یا آپ کا گھر شاگیر میرا گھر ٹیچر بتمیز ہو کیسے شاگیر ٹیچر شورت تو یہاں سے بھی نظر آتا ہے لیکن میرا گھر نہیں ٹیچر شاگیر